سنگ رولی میں عام آدمی پارٹی کے نیتا سندیب شہ نے آروپ لگایا ہے کہ جیلے میں ست ریلائنس ساسن پاور راکھر ڈیم کے کسان پریشان ہو چکے ہیں ڈیم کے آس پاس کی زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے آپ نے مانگ کی ہے کہ بنجر زمین کا سروے کر کسانوں کو اچھت معافضہ دیا جائے ہر ہوا گاؤں میں ست راکھر ڈیم سے بارش کی وجہ سے ڈیم کے راکھر کا بہاو آس پاس کے گاؤں میں پیل رہا ہے جس سے کسانوں کی سیکھڑوں ایکر زمین بنجر ہوتی جا رہی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتا سندیب شہ نے کہا ہے کہ راکھر ڈیم سے جن کی زمینیں پرابط ہوئی ہیں ان کا سروے کرا کر سبھی کو معافضہ دلوائے جائے ساتھ ہی انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ اس ریلائنس راکھر ڈیم کے زہریلے پانی اور راکھر کے رسطاف سے آس پاس کے سیکھڑوں لوگ پریشان ہیں کئی بار ریلائنس پرابندھن سے شکایت کی گئی لیکن ریلائنس پرابندھن کوئی کاروہی نہیں کر رہا ہے ساتھ ہی سندیب شہ نے مانگ کی ہے کہ جب تک چھتی گرست ڈیم ٹھیک ڈھنگ سے نہ من جائے تب تک اس ڈیم میں راکھر ڈالنا بند کیا جائے سندیب شہ نے کہا کہ پچھلے ورش بھی اس راکھر کا ڈیم ٹوڑ گیا تھا جس سے کئی لوگوں کی زندگی چلی گئی تھی وہیں سنگھ رولی کلیکٹر راجیو رنجن مینا نے کہا کہ اس معاملے میں جانچ کمیٹی بنا دی گئی ہے کمیٹی جانچ کر کے جو ریپورٹ دے گی اس کے آدھار پر کاروائی کی جائے گی کل رات میں ہم نے سویم ہم نے رسکی صاحب نے جنگل جا کے وہاں کا جو اسکتی کا جائے جا لیا تھا اور آج بھی ہم نے صبح سے وہاں اپنی جو ڈال ہے وہ بھیجا گیا ہے وہاں جا کے وہ دوسائیں دیکھ رہا ہے اور جو بھی وہاں کی کیا سروشہ کے اپائے ہیں کیا سروشہ مکہ سوڑیام کی بارے میں ہمیں وہ جانکاری دیں گے اس کے آدھار پانی پانی پانے سے نقصان ہوگا ہے اس کا سروشہ کرائے جائے اور پرتی کسام پچاس جا روپے موجہ دلائے جائے ساتھ ان کو کھیتوں کا چار بھی کرائے جائے جو کھیتے ان کی جمینیں بنجر ہو گئی ہیں اس جمینوں کو صدار کرائے جائے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبل کے پیڑوں سے نقصالوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا تھےلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ میتی تھا دکھر نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھر نیوز دکھر نیوز موسیقی